ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں احساس بچت اکاؤن خواتین کے لیے کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں اور وہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے پینک اکاؤنٹس نہیں ہیں ان کی مدد کی جائے ان کو بھی مین سٹریم میں لائے جائیں وزیراعظم نے کہا کہ احساس پروگرام تیزی سے نہ چلاتے تو کمزور طبقے کو مزید نقصان ہوتا کمزور طبقے کو نظر انداز کرنے والا ملک ترقی نہیں کر سکتا احساس سیونگ وائلچ کی افتدائی تقریب سے وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو روزگار دے کر غربت کو تیزی سے ختم کیا جا سکتا ہے پروگرام کے تحت پسماندہ طبقے کی خواتین سود سے پاک کرزوں کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں گی کرونا کے دوران احساس پروگرام کو چوتھا کامیاب پروگرام سمجھا گیا کوئٹا میں کمرانی روڈ پر دھماکا بچے سمجھ پانچ افراد زخمی پولیس کے مطابق دیسی ساختہ بم سڑک کنارے نسب کیا گیا تھا دھماکی کی جگہ پر ریڑی اور شابڑی والے موجود تھے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے دارے جائے وقوع پر پہنچ گئے جگہ کو گھیرے میں لے لیا بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسلسل جھوٹ اور غلط بیانی سے عمران خان معاشر تباہی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مرگیوں، انڈوں، بھینسوں اور کٹوں کی مارکٹنگ سے ملکی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی سندھ میں کرونا کی تیسری لہر کی حالت تشویشناک حکومت کا شہروں میں آٹھ بجے کے بعد غیر ضروری باہر نکلنے پر پابندی وزیراعظہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس کراچی سمیت صوبے بھر میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ سخت اقدامات کے باعث ملک بھر میں کرونا کی شہرہ میں مسلسل کمی پنجاب میں شہرہ سارہ تین فصد رہی اسلامباد میں شہرہ رہائی فصد خیبر پختونخواہ میں پچھلے چوبیس گھنچوں کے دوران شہرہ چھ فصد رہی ملک میں کرونا سے مزید ستاون افراد انتقال کر گئے اور تین ہزار سے زائد نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امر نے سابق وزیراعظم کو لندن میں خطرات کے پیش نظر پاکستان آنے کا مشورہ دے دیا اصد امر نے کہا کہ یہ ملک ان کا ہے یہ دھرتی ان کی ہے حکومت اچھے طریقے سے میاں صاحب کی دیکھ بھال کرے گی اور محفوظ جگہ پر رکھے گی پاکستان میں جیل سب سے محفوظ جگہ ہے فلسطین پر اسرائیلی فاش کی جارہیت با دستور جاری ہے جنگ بندی کے بعد سے دوسری بار مسید اقصہ پر چڑھائی کر دی گئی سہنی فورسز نے نوجوانوں پر تشدد کیا گولیاں چلائی کہ ان نوجوان گریفتار سانگلا ہلمے ہفنا خادصہ موٹر سائیکل آرکشاہ میں تصادم کے نتیجے میں بائیس سالہ لڑکی ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر جان بہاک ہو گئی رسکیو ایل کار موقع پر پہنچ گئے لاش ضروری کاروائے کے بعد ورسہ کے حوالے دوستی کا عظیم رشتہ بدنام دوست بننے جان کے دشمن دو دوست دوستی کے بھنٹ چڑھ گئے جان کی بازی ہار گئے نوجوان کو دوستوں نے گھر سے بھلا کر کولڈ رنگ میں زہر کی گولیاں ڈار کر قتل کر دیا اور شکارپور کے علاقے گڑی تیغوں میں بدنامے زمانہ ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں اے پی سی کے ڈرائیور شہید عبدالخالق سولنگی کی نماز جنازہ گورمنٹ ہائی سکول نے شہر افیروز کے گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں پولیس افسران سمیت جوانوں اور علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت